بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے ایک پیپر مطالعہ پاکستان لیکچر کا پیپر شروع کیا تھا دو آزار آٹارہ کا پیپر تھا اس کا پارٹ پسٹ آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہیلپنگ میٹیریلز ہیں لیکچر مطالعہ پاکستان کے لئے ان تمام کی لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں اور اس کے علاوہ میرے چینل پر ایک آزار ایم سی کیوز مطالعہ پاکستان کا ایک سیریز پڑا ہے اس کا لنک پی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ ان کو ویڈیوٹ کر کے واج کر سکتے ہیں آج پارٹ ٹو اپلوڈ کر لیتے ہیں جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے کان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں پارٹ ٹو پہلے پیپر میں ہم ایک کس تک پس چینل کر چکے ہیں آج پس چینل نمبر ٹوینٹی سیکنڈ سے دیکھتے ہیں پائیس نمبر پس چینل کو دیکھیں دوستو اسیملی ڈیم یہ ڈیم اس کا نام بہت کم سنا ہوگا دوستو آپ لوگوں نے واز بیلٹ آن ریور سون آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے یہ ڈیم انیس سو تریاسی میں اس کا اپ دیتا ہوا تھا اور یہ اسلام آباد سے دس کلومیٹر کے پاس سے لے پر ہے دوستو کچھ نمبر تریاسی دیکھیں خیبر پاس اس سیجویٹڈ ان وچ رینج کوہ اندوکش یا اندوکش رینج میں سیجویٹ کرتا ہے آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے اور خیبر پاس کونکٹس پیشاور وید کابل افغانستان پیچن نمبر چوبیس کو دیکھیں پیچن نمبر چوبیس ہاو منی سیشن آف گاندی جینا ٹاکس ور ہیلڈ ان نائنٹین فورٹی فور انیس سو چوالیس میں گاندی جینا مذاکرات ان کے کتنے سیشن ہوئے تھے دوستو توڑا صاحب کے بعد اس کے بارے میں آپ کو بتا تھا چلو راج گوپال اچاری ایک پرمولہ پیش کیا تھا راج گوپال اچاری نے انیس سو تریالیس میں اور گاندی نے اس پرمولے کو قبول کیا تھا یعنی یہ پرمولہ گاندی کے کہنے پر ہی تیار کیا گیا تھا اور گاندی چاہتے تھے کہ قائدعظم بھی اس پرمولے کو مان لے اس میں ہمارے پاس شرکت کریں تو اس لحاظ سے یہ پرمولہ اٹھار اپریل انیس سو چوالیس کو قائدعظم کو بھیجا گیا یہ پرمولہ اٹھارہ اپریل انیس سو چوالیس کو قائدعظم کو بھیجا گیا اور نو ستمبر سے لے کر ستاویس ستمبر تک نو ستمبر انیس سو چوالیس سے ستاویس ستمبر انیس سو چوالیس تک گاندی اور قائدعظم کے دوران چودہ مذاکرات سیشن ہوئی تھے مذاکرات کی چودہ سیشن ہوئی تھے تو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے اس میں اور اس میں خطوط کا تبادلہ ٹوئنٹی ون لیٹرز یہ کسیشن اکثر آتے رہتے ہیں کتنے خطوط کا تبادلہ ہوا تھا اکیس اکیس میں بارہ لیٹر قائدعظم کے طرف سے تھے اور نو لیٹر جو تھے وہ گاندی کے طرف سے تھے اب بات یہ کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئی تھے کہ نہیں نہیں یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئی تھے اور ستائیس ستمبر انیس سو چوالس کو اس کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا تھا کسیشن نمبر ٹوئنٹی پائی دیکھیں کسیشن نمبر ٹوئنٹی پائی دہ فرسٹ کائن آف پاکستان وز ڈیزائن بائی یہ پہلا کائن جو تھا یہ برینڈلے نے ڈیزائن کیا تھا آپشن سی ہے اور کسیشن نمبر ٹوئنٹی سکس دیکھیں چبیس نمبر کسیشن انیس سو چالس کے الیکشن کے بعد انیس سو چالس کے الیکشن کے بعد پرطانیوی حکومت نے تین ممبرانس پر مشتمل ایک میشن انڈیا بھیجا تھا جس کو لال بیٹرک لارنس جو تھے وہ اس کو لیٹ کر رہے تھے تو یہاں کریکٹ آفشن آفشن سی ہے اور اس میشن کا مقصد انڈیا میں ایک عبوری حکومت کا قیام تھا تو کریکٹ آفشن اس میں آفشن سی ہے پیچن نمبر ٹوئنٹی سیون دیکھیں ٹوئنٹی سیون اپشن اے مولانا زفر علی خان اور اس کو پیش کیا تھا مولوی فضلحق میں اس کو پیش کیا تھا کانفرنس کے دوسری دن یہ تین روزہ کانفرنس تھی 22, 23 اور 24 تو دوسری دن یہ پیش کیا گیا تھا پیچن نمبر 28 تھے کہ پاکستان سٹینڈل ٹائم پانچ گھنٹی پہلے ہے آفشن بھی دیکھ کریکٹ آفشن ہے اور اس طرح کسٹن نمبر 29 تھے کہ 29 نمبر کسٹن وہ پاکی مستحب اس کو کہتے ہیں اور پاکستان was جسٹس ریٹائی سردار محمد اقبال آفشن ہے دیکھ کریکٹ آفشن اور کسٹن نمبر تیس نمبر کسٹن کو دیکھیں who first supported پاکستان resolution 1940 1940 قرادہ دی پاکستان تھا اس کو سب سے پہلے چودری خالق زمان نے سپورٹ کیا تھا آفشن بھی کریکٹ آفشن ہے اور اس طرح کسٹن نمبر 31 کو دیکھیں دوستو کسٹن نمبر 21 on which occasion قیدیازم said ہندو انڈیا and مسلم انڈیا ported and ported forever یہ نہرو ریپورٹ کے مقافر قیدیازم نے یہاں پاس کہے تھے آفشن بھی کریکٹ آفشن ہے اور question number 32 which of the following leader helped قیدیازم in the preparation of its 14 points تو قیدیازم نے 14 points کیوں پیش کہے تھے نہرو ریپورٹ کے مقابلے میں اس کے جواب میں پیش کہے تھے اور اس کو مدد اس میں جو مدد دی تھی وہ مولانا محمد علی جوہر تھے آفشن ایک کریکٹ آفشن ہے دیکھیں دوستو اور question number 33 دیکھیں the government of india egg 1935 divided the country into 1935 کے ایک کے مطابق انڈیا کو 11 صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا آفشن سی اس میں کریکٹ آفشن ہے 1935 کے ایک بارے میں طورہ صاحب کو بتا دوں پاکستان اور انڈیا جو جدا ہوئے 1947 میں تو پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 میں یعنی بننے پاکستان آزاد انہیں سے 9 سال بعد حاصل کیا تھا اور انڈیا نے صرف دو سال بعد 1949 میں انڈیا نے آئین بنائے تھا تو پاکستان 1947 سے 1956 تک اس ایک جو کہ برطانوی ایک تھا اس ایک کے مطابق ملک چلا رہا تھا ٹھیک ہے دوستو اور آج کیلئے اتنا کافی ہے باکہ انشاءاللہ وطاللہ نیکس ویڈیو میں دو جن دوستو کو ویڈیو پسند آئیے سمجھ گئے ہیں تو پلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تینکیو پر واشنگ